اسلام علیکم ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل لرن میدشت کے ساتھ میں ہوں عشاء زبیر سو ویورز آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ ہم ٹیبل میں جو سیل ہوتے ہیں ان کی ویٹھ اور ہائٹ کو کیسے ارجسٹ کر سکتے ہیں مایکروسوفٹ ورڈ میں ہم اپنی مرضی سے اپنے ٹیبل کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس کو بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کی ویٹھ کو بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں اور جو سیل سائز ہوتا ہے اس میں اس کو بھی ہم ارجسٹ کر سکتے ہیں سو ہم لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے انسٹ کی ٹیب اوپن کریں گے اور کوئی ٹیبل ہم یہاں سے انسٹ کر لیں گے جیسے کہ میں انسٹ کر رہی ہوں ٹیبل سیمن بائی سیکس کا یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل انسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم کوئی ٹیبل انسٹ کرتے ہیں اور ٹیبل کے اندر ہم کلک کرتے ہیں یہ ٹیبل کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں دو جو ٹیبز ہے نا جو پہلے شوہ نہیں ہو رہی تھی دیزائن اور لی آؤ یہ ہمارے پاس اون ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اپنے ٹیبل کے جو سیل ہیں یا اپنے ٹیبل کا جو سائز ہے ہم نے اس کی جو ہائٹ ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اپنے ٹیبل کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کر کے ہم لی آؤٹ کی کمانڈ کو اوپن کریں گے تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس سیل سائز کا جو ایک گروپ ہے وہ نظر آ رہا ہے اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں اوپر ہائٹ دی ہوئی ہے ٹیبل کی اور نیچے ہمارے پاس ویڈت ہے جیسے کہ میں اپنے ٹیبل کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھانا چاہتی ہوں روز کی تو میں کیا کروں گی دیکھیں انکریز ہوتی جا رہی ہے اس کی ہائٹ ہمارے ٹیبل کی میں آپ کو سکرول کر کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں ہمارے ٹیبل کا جو ہائٹ ہے وہ کتنی انکریز ہوگی ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ٹیبل کو کتنا انکریز کرنا چاہتے ہیں اس کی ہائٹ کو ہم دوبارہ اس کو نورمل کر لیتے ہیں جتنا ہمارے ٹیبل پہلے سے تھا اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹاپ ٹو بوٹم جو ہے اس کی ہائٹ ہمارے پاس انکریز ہوئی ہے اس کے بعد آتا ہے ویڈت یہ جو ہمارے سیل ہیں یہ پیج کے لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے اس کی ویڈت ویڈت جو ہوگی وہ انکریز ہوگی جیسے کہ ہم ویڈت کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں ہمارے ٹیبل کا جو ویڈت ہے وہ یہاں سے انکریز ہوگی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے ڈسٹیبیوٹ روز ڈسٹیبیوٹ کولمز اس میں ہمارے پاس اس کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ایک ٹیبل انسٹ کریں گے ہم ایک ٹیبل انسٹ کریں گے نیا پر جیسے کے ہم نے کوئی ٹیبل ڈرو کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ .... اس میں جو سیل سائز ہوتا ہے۔ کسی کا سیل سائز جو ہے وہ جیدہ ہوتا ہے cercaか کسی کا کام ہوتا ہے ایک سیل کے اندر ڈیفرنٹل بھی ہم بنا سکتے ہیں تو ان کوっち... کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ رو کرتے ہیں ڈسٹیبیوٹ کولمز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ایک ٹیبل ڈرائی کر لیں گے جیسے کہ میں یہاں پہ ایک ٹیبل ڈرائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں اپنی مرضی سے میں یہاں پہ جو سیل سائز ہے وہ کر سکتی ہوں رو کا جو کوئی رو بڑی کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی رو ہم یہاں سے چھوٹی کر سکتے ہیں سیل کے اندر ہم مزید سیل ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ڈرائی کیا تھا ٹیبل اس کے جو ہمارے پاس سیل سائز ہیں اور روز کولمز ہیں ہمارے پاس وہ ایکول ہو جائیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے لی آؤٹ کی کمانڈ ہمارے پاس اس کے لئے ہم کیا کر دیں گے اگر ہم نے روز کو جیسے دیکھیں ایک اور میں ادھر ایک اور رو کر لیتی ہوں یہ ہوگی اور اس کے اندر میں ایک اور رو insert کرتی ہوں تو دیکھیں اس کو میں کیا کرتی ہوں distribute روز کر دیتی ہوں تو ایکول ہو گئی ہے اور distribute columns جب کریں گے اس سے پہلے ہم اپنے ٹیبل کو select کریں گے select کر کے ہم distribute روز کر دیں گے اور distribute columns کر دیں گے تو ہمارے پاس جو columns ہیں table کے وہ ہمارے پاس equal ہو جائیں گے ٹھیک ہے so viewers یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے table کی height اور width کو کیسے increase کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو draw کرتے ہیں table اس میں ہم اپنی مرضی سے پہلے draw کر لیتے ہیں table کسی cell کا size بڑا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا cell کے اندر ہم مزید select کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو equal ان کا size کر لیں تو ہم اس کے لئے کا کرتے ہیں distribute rows اور distribute column کا use کرتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی